اور یہ دیکھیں فلحال یہ اس وقت کی تازہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پیم موڈی اور پتین آپس میں گلے لگ کر ایک دوسرے کو گلے سے لگا کر ابھی وادن کر رہے ہیں ایک دوسرے کا سواگت اور سممان میں ایک دوسرے کو گلے لگایا ہے کچھ ہی دیر میں برکس کی جو بیٹک شروع ہونی ہے اس میں شامل ہونے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی روس میں اور پتین ابھی آپ نے دیکھا جو کہ روس کے راشترپتی ہیں انہوں نے پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ ہاتھ ملا کر گلے لگا کر ان کا سواگت کیا ہے یہ بتان رہا ہے کہ آخر بھارت کے سمبند روس کے ساتھ واقعی بہتر ہے پتین کو آپ ابھی اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیف تصویریں سب سے پہلے آپ نیوز انڈیا پر دیکھ رہے ہیں اور اس تصویر میں آپ دیکھ پائیں گے روس کے راشترپتی پتین آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی پردھان منتری نریندر موڈی بھی نظر آپ کو آئیں گے کچھ ہی دیر میں حالکہ ان کا سواگت اور سممان کیا گیا ہے روسی راشترپتی پتین کیوں سے یہ دیکھیں پردھان منتری نریندر موڈی جو کہ بھارت کے وکاس کے لیے لگاتار ودیش دورے پر رہتے ہیں اور ایک ایسے پی ایم موڈی کہہ سکتے ہیں پی ایم ہے جو زیادہ تر ودیش دورے پر صرف فسلے رہتے ہیں تاکہ آرثک ستھی جو ہے بھارت کی یعنی کی جو ایکنومی ہے وہ ایکنومی کو اور زیادہ بہتر کیا جا سکے تو روس میں پی ایم موڈی پہنچے ہیں اور روس میں ہی پی ایم موڈی کا سواگت کیا گیا ہے خود راشترپتی پتین نے ان کا سواگت کیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ کچھ دیر میں برکس سمیرن کی جو بیٹک ہے وہ شروع ہو جائے گی اور اس بیٹک میں وارتہ کی جائے گی کہ آخر کس طرح سے کن دیشوں میں آرثک ستھی کو بہتر کرنے کے لیے جو ایکنومی ہے اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ روس اور یوکرین کے بیٹ چل رہے جنگ کو بھی کس طرح سماپت کیا جا سکتا ہے اس پر بھی فوکس کیا جائے گا کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ جو جنگ ہے یہ تمام دیشوں کو پربھاوت کر رہا ہے اور پربھاوت ہونے کے کارن سمسیائیں جو ہیں وہ کافی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے موڈے اور پتین کی ملاقات ہوئی ہے گلے لگا کر سواگت کیا ہے پتین نے مجھے یاد ہے کہ ہمارے جولائی کی ملاقات کی یاد ہے جب ہمارے بہت اچھے چرچہ ہوئی بہت فشائنگ پر اس کے بیچ ہم ٹیلی فون پر کئی بارے ہم نے بات کی کازان آنے کا آمن ترنسفکار کرنے کے لیے میں آپ کا بہت ابھاری ہوں تو آج ہم برکس شکر سمیلن کے اوڈخاتنگ цیرمونی میں بھگلینگی اور اس کے بات دینر کے سمائی ہم بی بات کرنگی دوسری نیتاون کساد آج آنے والے برکس کے دوران سمیت کے دوران ہمیں کائی پہت مات وپورنے نیرنائی پر پورکرنا چایی تو ایک بار فیر کازان میاب کسوگت ہے تو ایک بیروع کسی کبرا过ی مسئول کسی هستیی جوانت کرنی UM نیتاونی کسی کسی جوانتر کرنیی موسیقی 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 ومانترین نارین درمودی تو بڑا خواب پردان بانترین نارین درمودی عملیت سے کل значит برکس سمٹ میں شامل ہونے کے لیے روس کے کزان شہر میں پہنچ گئے ہیں تین مہینے میں یہ دوسری بار ہے جب پی ام موڈی روس پہنچے ہیں ائرپورٹ پہنچنے پر ان کا لڈو اور کے کے ساتھ سواگت کیا گیا تھا وہ تصویر بھی اپنی نیوز زندگیہ پر ضرور دیکھی ہوگی ساتھی وہ یہاں پرواسی بھارتیوں سے بھی ملاقات کرتے نظر آئے وہ تصویر بھی کچھ دیر پہلے ہی ہم نے آپ کو دکھائی تھی اس کے بعد کزان کے ہوتل پہنچے ہیں اور انہوں نے یہاں پر بھارتی پوشاک پہنے روسی کلاکاروں کا ڈانس بھی دیکھا تھا ان کا یہ دورہ دو دن کا ہے یعنی دو دوسی دورے پر پہنچے ہوئے ہیں روس پردھان منترین نریندر موڈی پی ام موڈی پشتے چار مہینے میں دوسری بار یہ روس آئے ہیں پی ام موڈی سے پہلے جولائی میں بھارت روس شکھر سمیلن میں حصہ لینے کے لیے پہنچے تھے موڈی آج دو پہ روسی راشترپتی پوتین سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے وہ تصویر بھی ہم نے آپ کو لکھائی اس کے بعد وہ آج شام میں برکس لیڈرز کے ساتھ ڈینر میں شامل ہوں گے جس کا ذکر ابھی کچھ دیر پہلے روس کے راشترپتی پوتین کر بھی رہے تھے کہ شام کے بعد جو رات کا ڈینر ہوگا اس دوران اور بھی نیتاؤں سے پی ام موڈی کی ملاقات ہوگی تو ڈینر کے دوران ان کی یہاں کئی لیڈرز کے ساتھ ان اپچارک باتچیت ہو سکتی ہے ویدیش منترالی کے مطابق پی ام موڈی بودوار کو برکس کی میٹنگ میں شامل ہوں گے یعنی کہ کل وہ میٹنگ میں شامل ہوں گے یہ دو سیشن میں ہوگی یعنی جو میٹنگ ہے جو بیٹھک ہے برکس کی وہ دو سیشن میں ہوگی سب سے پہلے صبح کلوز پلینری یعنی کی بند کمرے میں باتچیت ہوگی اور اس کے بعد شام کو اوپن پلینری بیٹھک ہوگی اس دوران پی ام موڈی کئی نیتاؤں سے دوی پکشے وارتہ بھی کرتے نظر آئیں گے تو دیکھیں کزان کے ہوتل کاؤسٹن میں پی ام موڈی نے روسی کلاکاروں کا پرفارمنس جو ہے وہ دیکھا ائرپورٹ پر پروازی بھارتیوں نے پی ام موڈی کا سواگت بھی کیا اور چینی راشترپتی سے دو سال بعد باتچیت کی سمبھاونا جتائی جا رہے دیکھیں چائنا کے ساتھ جو سمبند ہے بھارت کی وہ کچھ بہتر نہیں ہے یہ جگ جاہر ہے لیکن برکس سمیٹ کی سائیڈ لائن میں پی ام موڈی اور چینی راشترپتی شی جنپنگ بھی شامل ہوں گے اور اس دوران دونوں کی باتچیت ہو سکتی ہے یہ سمبھاونا جتائی جا رہی ہیں ودیش منترالے نے کل ہی بتایا کہ بھارت اور چین کے بیچ لڈاک میں پیٹرولنگ کو لے کر سمجھوتے پر سہمتی بن گئی ہے یعنی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایسے میں پی ام موڈی اور جنپنگ کی باتچیت ہو سکتی اگر ایسا ہوتا ہے تو دو سال بعد دونوں نیتا آپس میں باتچیت کریں گے دو سال بعد چین کے جو راشترپتی ہیں ان سے باتچیت کریں گے پی ام موڈی اور دونوں کے بیچ آخری بار سال 2022 میں انڈونیشیا کے بالی میں جی ٹوینٹی سمیٹ کی دوران ملاقات ہوئی تھی حالانکہ پرشلے سال ساؤت آفریقا کے برک سمیٹ میں دونوں نیتا شامل ہوئے تھے اور دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی اب بھی کچھ در پہلے جو تصویر ہم نے آپ کو دکھائی تھی ٹیبل پہ جو تمام نیتا بیٹھے ہوئے تھے اس دوران آپ نے دیکھا ہوگا پردھان منتری ناریندر موڈی کے ساتھ ہی ویدیش منتری ایس جائے شنکر بھی بیٹھے ہوئے تھے یعنی کہ پی ام موڈی 23 اکٹوبر کو روس کے لیے جو روس سے روانہ ہے وہ ہو جائیں گے اس کے بعد 24 اکٹوبر کو برکس پلس دیش کے سیشن میں بھارتی ڈیلیگیشن کو ویدیش منتری ایس جائے شنکر لیڈ کریں گے یہ سیشن برکس اور گلوبل ساؤت کی تھیم پر ہی ہوگا اس سمیٹ میں کل 28 دیش اور 5 انتراشترے سنگٹن حصہ لیں گے سمیٹ کے بعد برکس دیشوں کا ساجہ بیان یعنی کی کجان ڈیلی ڈیلیگیشن جاری رہی گا بھارت کجان میں نئے کانسولیٹ کی شروعات بھی کر سکتا ہے یہاں ایک ہزار سے ادھک بھارتی چھاتر رہتے ہیں تو دیکھیں اب تک پندرہ بار برکس سمیٹ کی بیٹک ہو چکی ہے 2009 میں برک دیش کی پہلی سمیٹ بیٹک ہوئی تھی اور اس کا آئیوجن روس میں ہی کیا گیا تھا اس کے بعد 2010 میں ساؤت آفریقہ کے شامل ہونے کے بعد اس کا نام بدل کر برکس ہو گیا اب تک پندرہ بار برکس سمیٹ کی بیٹک ہو چکی ہے